اب یہ آئی پیل کا ذکر تو مایکل بون نے بھی کیا مونی صاحب اور اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ انگلینڈ اور بھارت کے دمیان پانچ ور ٹیسٹ میں جو ڈراما وہا منچسٹر میں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کووڈ ٹیسٹ کلیر ہو گئے تھے اور ایک رات پہلے انڈین میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا انٹرناشنل میڈیا بھی کہ سیریز مونی صاحب اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا پانچ ور ٹیسٹ لے کے نچانت سے صبح صبح پلٹا کھایا سب معاملات نے اور ل اگر یہ جیسے کہ بس جان چھڑا لی گئی کہ بس خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو چلیے پھر آئی پیل کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں چارٹر پینٹ بھی تیار کھڑے میں مایکل بون نے تو سیرہ سیرہ دو پانچ کروڑ اس باری سیلنگ ہوئی ہے تو جب ہم یہ ڈسپیارٹی دیکھتے ہیں تو آبیسٹی پلئرز جو ٹاپ پلئرز ہیں انہوں نے کیا اٹریکٹ ہونا ہے لیسر دین آئی پیل میں جی کیا کہتا ہے بھارت میں اگر پیٹ سے ایک پتہ بھی گر جائے تو ان پاکستانیوں اس پر بھی بیڈیا ڈیبیٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس میں بھارت کو چھوڑ کے کچھ بھی کام نہیں ہے لیکن ہم انڈیانز ان کو روتا بلگتا دیکھنے کا جو آنند اٹھاتے ہیں اس کا لیول ایک دم نیچٹ لیول ہے تو آپ کا بھائی آپ کے لیے ایک اور ان پاکستانیوں کو روتے بھی لگتے ہوئے حالانکہ انڈیا کی تھوڑی تعریف بھی کی ہے تو اچھا لگتا ہے دشمن کے مجھے تعریف سننا تھوڑا اچھا لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہے مجھے پتا ہے تو آپ کا بھائی آپ کے لیے لے گیا ہے ایک سپیشل ویڈیو اس ویڈیو کو دیکھیں آنند لیجئے آپ کا بھائی ملتا ہے آپ کو آکھ رہی میں چھلیے شروع کرتے ہیں سب نون اویلیبل تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس وقت عورتوں کوئی سیریز ہی نہیں ہو رہی ہے اس دنیا میں اس وقت آئی پیل کے علاوہ اب یہ آئی پیل کا ذکر تو مایکل بان نے بھی کیا مجھے صاحب اور اس پہ بھی آ جائیں کیونکہ انگلینڈ اور بھارت کے دمیان پانچ ور ٹیسٹ میں جو ڈراما وہ منچسٹر میں اس میں آپ کے علم میں ہے کہ کووٹ ٹیسٹ کلیر ہو گئے تھے اور ایک رات پہلے انڈین میڈیا بھی رپورٹ کر رہا تھا انٹرنیشن میڈیا بھی کہ سیریز مونی صاحب اپنے وقت پر شروع ہو جائے گا پانچ ور ٹیسٹ لے کے نچانت سے صبح صبح پلٹا کھایا صبح معاملات نے اور لگا یہ جیسے کہ بس جان چھڑا لی گئی کہ بس خطرہ محسوس ہو رہا ہے تو چلیے پھر آئی پیل کے لیے جلدی نکل جاتے ہیں چارٹر پینٹ بھی تیار کھڑے ہیں مائیکل وان نے سیرا سیرا ٹوئیٹ کر دیا کہ مجھے یہ نہ کہی ہے کہ آئی پیل کے علاوہ کوئی ریزن ہو سکتا ہے دوسری جانے انگلینڈ کے لیے بورٹ پہلے فور فیٹ لکھتا ہے پھر فور فیٹ غائب اور اس کے بعد ابھی آپ نے مجھے بتایا انڈین صاحب کیا اپڈیٹ ہے مجھے ٹوم ایلیسن کہہ رہے ہیں لیکن سب سے پہلے تو جب آپ انڈین میڈیا کی بات کر رہے تھے نا تو دوسرے دن صبح تو یہ نیوز آئی کہ شاید پہلے دن کھین نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ دوسرے دن کا ایک دو دن کا اس کے بعد شاید یہ میچ ہونا تھا لیکن پھر اگدم سے آیا اور فور فیٹ ہوا پھر فور فیٹ کے بعد کینسلڈ آ گیا ابھی تک یہ اس کا کوئی ڈیسیشن نہیں ہے یعنی یہ سیریز ابھی تک فائنل نہیں ہوئی ہے نیوائی اس کے ہے کہ اب نہیں ہو ری بس اور اپنی اور ایک یہ جو ان دونوں کے درمائن اگریمنٹ ہے کہ اگلے سال شاید ایک ٹیس میچ ہوگا جو یہ جو ٹیس میچ کیا جائے لیکن اس کا ابھی تک کوئی وہ نہیں ہے کوئی اینا سمجھے کہ یہ سیریز ٹو ون انڈیا جیت گئی ہے یا ٹو ٹو آل ہو گئی ہے کچھ بھی نہیں آج جو ایسی بی کے چیرمن اسٹیوار مرسن انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اب آئیسی کی طرف پاس جائے گی یہ بات ہو کہ ڈسٹوٹ ہوا تو ان کی جو ڈسپیوٹ ڈیسولیشن کمیٹی ہے ابھی بھی مائیکل بیل آف اس کو چیئر کر رہے ہیں تو وہ تو پھر وہاں جائے گی بات وہ تھوڑی سے وہ پتہ ہے اس سے تھوڑی سے ترشی آ جائی چیزوں میں جو چیزیں چل رہے ہیں اب مجھے مائیکل ون نے جو کہا ہے وہ بالکل کلیر کہا ہے جو کھلاڑی ہیں ان کو پیسہ نظر آ رہا ہے آئی پیل نظر آ رہا ہے آئی پیل کو اس پر کوئی فوقیت نہیں دیتے آج انگلینڈ کے تین کھلاڑیوں نے بیرہیلیشن کائن کیا ہے نیوزیلینڈ کے ٹیم کو خوش آم دے پا خیر راگ لے لیکن وہ بھی اپنے کتہان اور بہت سارے پلیئرز کو رضا آئی پیل کی وجہ سے ہی چھوڑ کر رہے ہیں تو مائٹ اس رائٹ انگلینڈ کرکٹ بورٹ کا کیا سٹانس اوول میں تو بہت لڑ گئے تھے اندرمام الحق کے ساتھ وہاں ڈیرل ہیر بھی جو ہے وہ ایک طرح سے کہتے ہیں نا سی ٹھاک اب انہوں نے اپنا دور د دکھایا تھا پر یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ بی سی سی آئی نہیں پرسلج لکھی اور بی سی بی کو لانچ کرنے پڑی فور فیٹ کا وٹ بھی آؤٹ ہو بلکل ایسا ہی ہے لیکن جسے نا منیر صاحب نے بولا آئی سی کے اس میں کمیٹی میں جائے گا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اس کا آؤٹ کم نکلے آپ کو بھی پتا ہے ہم سب کو پتا ہے بی سی سی آئی کیتنا پاور فور تو جو بی سی سی آئی چاہتا ہے وہ ہی ہوتا ہے مائیکل وان نے بھی بولا زیادہ تر یہی اطلاعات ہیں کہ یہ جو فیئر تھا آئی پی ایل میں بھاہر نہ ہو جائیں اسی وجہ سے کھلاڑیوں نے فیئر یہ تھا کہ ٹیسٹ میں کلیر ہو گئے تھے لیکن ٹیسٹ کے دوران اس وائرس کی علامات دو تین دن بعد آتی ہے ایسا نہ ہو کہ ابھی باہر ہو جائیں ابھی باہر ہو جائیں ابھی باہر ہو جائیں تو پھر بھی ڈائم ہوگا کہ آئی پیل کے ساتے ہیں ایک بریک میں رہدہ لے لوں برے سے جو واپس آتے ہیں تو پھر ہم فردر ایسا کرتے ہیں کہ آئی پی ایل کے اوپر ورلٹی ٹوئنٹی بھی اس کو تردی دی دی آتی ہے بلکل قریب قریب ہو رہا یہ بہت غور طلب بات ہے کہ صرف ایک ہفتے پہلے ان پچس کے اوپر جو ہے وہ بات میں بڑھتے ہیں کہ انگلینڈ کے سابق اپتام مائیکل وان بڑی ان کی جو ہے وہ فالومنگ ہے بڑے اچھے براڈکاست یہ جو سب کچھ انگلینڈ میں ہوا ہے آپ کو ی دو ہوتار چھے میں تھا اوپرل ٹیسٹ میں میں نے آپ کو ذکر کیا اس کا فور فیڈ مائچ تیل کیا لگ رہا ہے آپ کو یہ انگلینڈ کا مجھے لگ رہا ہے کچھ داز بدر رہا ہے ان کے کچھ پلیئر بھی نہیں ہا رہے آئی پی ایل میں لیکن پھر بھی کچھ پلیئرز کنفرمیشن کی ہے کہ وہ جا رہے لیکن ان تین پلیئرز کا اچانک سے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے یہ ریزن ہو گا لیکن انگلینڈ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اس میچ کو کینسل کیا جائے یہ اس میچ کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے انگلینڈ یہ چاہتا ہے دیکھیں انگلینڈ کا دو فائدہ ہیں ایک تو یہ اگر فور فیڈ ہوتا ہے تو ایک تو سیریز ٹو آل ہو جائے گی دوسرا انشورنس کلیم ان کو لے سکتے ہیں اس کے اس کے لئے وہ اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اگر یہ فور فیڈ ہو گیا سارے پیس ایٹی تھاؤزنڈ فرس ڈیک کے فرس ڈیکٹس میں ایٹی تھاؤزنڈ ٹکٹس آلڈی سولد تھے وہ بھی سارے پیس اگر ہم دیکھیں آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ یہ مجھے لگ رہا ہے معامل آگے چرکے مزید کونٹروورسل ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہ بات یہی ختم ہو جاتی ہے لیکن جیسے منیر صاحب نے فرمایا اور موجود ہے اگر یہ معاملہ آئی سی میں ج کیونکہ اگر ہوتا ہے اور یہاں تو کووٹ تھا ہی نہیں یہاں تو ایوری شاس تھی تو پہلے ہی آگزوریشن میں تھے ٹیم ساری کلیر تھی یہاں تو فیر ہے صرف مہمونی صاحب نے کہا کہ یہاں کووٹ کا ٹیسٹ خلاڑیوں کو ٹیسٹ خلاڑیوں میں سے گیارہ چن سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے لیکن ان کا اسٹان جو ان کی بات ہے وہ بھی رد نہیں کی جا سکتی کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک دن پہلے جو تھا جو ان کے فیزیو تھروپس تھے ان کا پازیٹیف آیا اور باقی سارے پلیئرز کے نیگیٹیف تھے جو ان کا موقع تھا وہ یہ تھا کہ جو پلیئرز ہیں کیونکہ ٹائم لیتا ہے انکوبیشن پیریرز دو سے تین دن لگتے ہیں تو ان کو یہ فیار تھا کہ کھلاڑیوں میں آ سکتا ہے جو ان کا موقع اثر وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اس فیر کے بنیاد پہ کھلنے سے انکار کیا انڈین پلیئرز لیکن جو بات آ رہی ہے کہ آئی پیل وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر پلیئرز میں آ جاتا ہے کسی پلیئر میں آتا ہے تو پھر یوکے کاونین کے مطابق اس کو دس دن وہاں پہ کارنٹائن کرنا ہوتا ہے اگر دس دن کارنٹائن کرنا ہوتا تو پھر آپ کی آئی پیل سفر ہوتی تو میرا خیال سے یہ وجہ تھی کہ ان لوگوں نے رسٹ لینا ضروری نہیں سمجھا اور وہاں سے انہوں نے کھلنے سے انکار کیا اگر آئی پیل شیڈول نہ ہوتی تو شاید ہم یہ ٹیسٹ میچ ہوتا بہت دیکھتے ہیں اور محمد نواز کا ٹیسٹ بھی پوزیٹی بھی تھا لیکن میری طلاق کے مطابق انہوں نے ابھی صرف آن آرائیب دیا تھا تو شاید اس کی ہوتی آپ پنیبلی میڈیو تو یہ پاکیتانیوں اس پر بیٹھ کے ڈیویٹ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہوتا ان بیچاروں کی روٹی بھارت کے اوپر چلتی ہے کیونکہ ان کو بھارت کی اوڑین چاہی ہے بھارت کے اوپر بات کریں گے تو چاہیے اور بھارتی ہیں ہم بھارتی ہیں ادار قسم کے لوگ ہم ہمارے لیے کوئی اگر بنمردہ سے ہماری تاریف کریں ہم لوگ اس کو شما کر دیتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس ہندوستان پاکستان کچھ اور کام نہیں ہے بھائیہ یہ بھی کام بہت ضروری ہے یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی ملک ہمارا دشمن ملک ہمارے بارے میں کیسے رائے رکھ رہا ہے کیسے ویچار رکھ رہا ہے اگر آپ میری بات سے اگری ہو سہمت ہو تو بھائیہ کمنٹ کر دو اور آپ کے بھائی نے اس ویڈیو کو تو روشت بلکل بھی کیا نہیں ہے اس کا ریجن ہی ہے کیونکہ اس میں روشت کرنے جیسا کچھ بھی نہیں تھا اس کے لیے آپ کے بھائی نے فیٹ ہی چلنے دیا ویسے بہت سارے لوگ مجھے بولتے ہیں کہ نئی بھی یا سیدھا نیو جانے دو آپ بیچ بیچ کے اندر آپ نہ تو آپ آؤ نہ پھر کچھ ہو رہی سا ڈالو نیو چلاؤ سیدھا سیدھا تو یہ ان لوگوں کے لیے اور کرکیٹ میں روشتنگ سمجھ میں بھی نہیں آتی اس کے لیے پھر ایک ٹوٹیکل ویڈیو بنانا پڑتا ہے کہ کوئی بہت سارے کیلئے پہ جو کہ وہ ایک الگ لیول کا ہوتا ہے تو آپ کا بھائی آپ کے لیے وہ بنائے گا اور آپ کے بھائی نے بنایا ہے بلوگ چینل لنک ڈسکرپشن میں بھائی کو سپورٹ کر دو یار ادھر نہیں مانگ رہا ہوں میں سپورٹ ادھر لائٹ بھی مت کرو کمنٹ مت کرو کچھ مت کرو ادھر جا کے سسکرائب کر دو یار آپ کا بھائی لدھاک جا کیا ہے موٹو بلوگنگ کر گیا آپ کو پورے بلوگ ویڈیو دکھانے والا ہے لدھاک کے بھاگتا ہو لدھاک میں چلتا ہو لدھاک دکھائے گا خوبصورت لدھاک سسکرائب کر دو اور اپنا خیال رکھئے جائے ہند وندے ماترم جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام